رویشوک مہاماری کوویڈ نائنٹین کو لے کا پوری دیش سنکٹ کے دور سے گزر رہا ہے کورونا مہاماری آم جن کو اپنی چپٹ پر نہ لے اس کے لئے سرکار کی تمام مشین ریچ چوبیس گھنٹے اپنی سوائے دے رہی ہیں محسوس تکرمیوں کے ساتھ ساتھ پولیس کرمی بھی لوگڈاؤن کی پانلہ کرانے کے لیے پوری طریقے سے مستعد ہے حالانکہ لوگڈاؤن میں پورا کرائم لوگ ہے اسے بیچ ہمارے سموادرتہ یادویند شرمانے کی ایڈی جی کرائم بی ایل سونی سے خاص بات چک ہارے گا کورونا اور جیتے گا انڈیا اسی طرح پر سرکار کی تمام مشین ریاں لگاتا ہے اس کورونا کو مات دینے کے لیے واریئرز کے روپ میں یہاں پر لڑائی کر رہی ہیں اور رائستان میں ایک انہوٹی مہیم شروع کرتے ہوئے یہاں پر اس جنگ میں اپنی ہر طریقے سے بھومی کادہ کر رہی ہے رائستان پولیس بھی اس میں سے ایک ہے جو کورونا واریئرز کے روپ میں لگاتار اس کورونا سے نپٹنے کی یہاں پر لگاتار کوشش میں جھوٹی بھی ہے اور ایک انہوٹی مہیم بھی نبھائی ہے اور اس کا ریزلٹ بھی کئی نہ کئی سامنے آیا ہے کس طرح پوری اس مہیم میں بھاگیداری رہی ہے رائستان پولیس کی اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں ایڈی جی بی ایس اونی صاحب ان سے بات چیت کرتے ہیں سر رائستان پولیس نے بہت بڑی بھومی کا عدہ کی ہے واریئرز کے روپ میں اور جس پرکار کے آنکڑے جو سامنے آیا ہے وہ بہت ہی چوکانے والا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں رائستان پولیس کی یہ مہیم رہی ہے لوگ گھروں میں رہی ہے ہم آپ کے بچاؤں کے لیے بلکل جب سے یہ کورونا کی مہماری نے دستک دی ہے تب سے ہمارے مکہ مندری مہودے نے سارے ویبھاگوں کی میٹنگ بلا کر کے اور سب کو پوری جی جان سے پورا سمرپن سے جھوٹنے کے لیے کہا ہے اور تب سے سبی لوگ لگے ہوئے ہیں سارے ویبھاگ لگے ہوئے ہیں پولیس بھی اسی پورے پرساسن کا ایک حصہ ہے اس میں کئی ویبھند ترے کی کئی ڈیوٹیاں جو ہمارے پولیس کے جوانوں نے پہلے نہیں کی وہ بھی ان کو کرنے کا اس میں اوثر مل رہا ہے لوگ ڈاؤن کو انفورس کرانے کے لیے کرفیو کو انفورس کرانے کے لیے قوارنٹین کے سینٹرز میں لگنے کے لیے آئی سولیسن سینٹرز میں لگنے کے لیے جو میڈیکل سروے کے لیے ٹیمز جاری ہے ان کے ساتھ جانے میں پولیس کے لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں ناکے لگا کر کے اور انٹر سٹیٹ کوئی مومنٹ نہیں ہو اس بات کے لیے ڈیوٹی کر رہے ہیں ایسینسیل سپلائی صحیح سے وطرت ہو اس میں سوشل دسٹنس مینٹین رہے اس کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے ڈیوٹی کر رہے ہیں اس کا علاوہ جو انفورسمنٹ کا کام ہے وہ کافی بڑی سنخیہ میں کر رہے ہیں سوالاک سر پولیس فورس کو ڈیپلائی کیا گیا جس میں اٹھارہ آزار وہ ہے ہوم گارڈ اور ہوم گارڈ کی جوان کس طرح ڈیپلائی کیا ہے کس کر ایگزگیٹ کیا گیا ہے اس کو اور کیا ریزلٹ سامنے آئے کتنے اپ تک کاروائیں پوری پولیس فورس جو ہماری جتی بھی ہیں وہ قریب قریب ساری ڈیپلائیڈ ہے ہمارے پولیس کے جوان ہوم گارڈ کے جوان آرے سی کی کمپنیاں بورڈر ہوم گارڈ کے جوان اور جہاں جہاں پر بھی ابھی قریب آج ہم اگر دیکھیں تو انیس جلوں میں فورٹی سکس جگہوں پر کرفیو ہے تو کرفیو قریب نبے تھانہ علاقوں میں کرفیو لگے ہوئے ہیں تو ان سب جگہوں پر کرفیو کو انفورسمنٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور 24-7 اس پورے ایریا کو مین کر رہے ہیں اور نئی طرح کی سمسیاں روز الگ الگ سامنے آتی ہے کبھی کامگار مجدوروں کو لے کر سمسیاں آتی ہے کبھی کوئی قوارنٹین سے آدمی وہاں سے لاپتہ ہو جاتا تو اس کو لے کر سمسیاں آتی ہے پر مجھے خوشی ہے کہ پولیس کے سارے جوانوں نے اچھا کام کیا ہے اور وہاں کے اسطھانیے جنتہ نے وہاں کے اسطھانیے والنٹیرز نے سی ال جی کے ممبرز نے دھرم گروہوں نے اور سماج کے موجیز لوگوں نے بہت سیوگ کیا ہے نہ کیول پولیس کی ویبستہ مینٹین کرنے میں بلکہ کیونکہ ہم لوگ فرنٹ لائن میں ہوتے ہیں وہاں پر موقعے پہ ہوتے ہیں تو کئی بار کچھ لوگ ایسے آتے ہیں مجدور یا گریب لوگ جن کو کی بھوجن نہیں ہوتا ہے ہمارے مکہ منتری جی کا پہلے دن سے بہت ورہد روپ میں یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہیں سونا چاہیے راجستان میں تو باقی بھی بھاگوں کے ساتھ سرکاری عملے کے ساتھ ہمارے پولیس کے عدیقاری جوان بھی پرتیک کھانے میں پرتیک اسطحان پر اپنے حیثیت کے حساب سے اپنے میس میں کھانا بنا کر کے اور کھانا بھی ان کو پوری ونمرتہ سے پوری سمان کے ساتھ ان کو کھلانے کا پریاس کر رہے ہیں تو یہ ایک اس طرح کی ویسوک آپدہ ہے جس میں ہم سبھی مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ایک بہت اچھا تال میل ایک بہت اچھا سمنوے وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے سکتی بھی کئی نہ کئی دکھائی ہے کچھ آنکڑیں ہیں آپ کے پاس جو آپ بتا رہے تھے کہ اتنے کاروائیے ہوئی ہیں سکتی کئی نہ کئی دکھانی پڑی ہے اور وہ جروری بھی ہے بلکل اب تک لوگ ڈاؤن سے سمندت ایک ہزار اکتیس مقدمے درج کیے گئے ہیں چھبیس سو باون لوگوں کے خلاف اور سوسیل میڈیا وائلیسن کے سوسیل میڈیا کا بھی لوگ ابیوز کرتے ہیں کئی بار گلت طرح کی پوسٹ جو کی بھرامک ہے جس سے ایک ہی لوگوں میں اور زیادہ بھائی فیل سکتا ہے یا جو تتھیوں سے پرے ہے ایسی پوسٹ ڈالنے کے ایک سو چھیالیس مقدمے دو سو سترہ لوگوں کے خلاف درج کیے گئے ہیں اس کے علاوہ سات ہزار سات سو اٹیس لوگوں کو پریونٹیو آرسٹ کیا گیا ہے ایک سو اکاون سے آر پی سیم آرسٹ کیا گیا ہے جو کی ویبین جگہوں پر بین آباد کے گھونتے ہوئے یا کرفیو اور لوگ ڈاؤن کی پرستیتیوں کا ان کے نیموں کا اُلنگن کرتے ہوئے پائے گئے ایک لاکھ تہتر ہزار وہانوں کا چالان کیا گیا ہے اس پیریڈ میں کیونکہ پورا لوگ ڈاؤن ہے کسی کو سامان ایروپ سے پرمیسن نہیں ہے تو ایک لاکھ تہتر ہزار وہانوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ان میں سے چورانویں ہزار چھہ سو ستیس وہانوں کو جبت کیا گیا ہے جن کو کی جبت کر کے ویبین اسطانوں پر کھڑا کیا گیا ہے وہ وہان جنہوں نے کی موقع پر ہی جرمانہ دینا اچھیت سمجھا ایسے وہانوں سے وہان سوامیوں سے دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا جرمانہ اب تک وصول کیا گیا ہے دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا جرمانہ وصول کیا گیا ہے اس کے علاوہ کالا باجاری سے سمندد ایسینسیل کموڈیٹیز ایکٹ کے چورانویں مقدمے درج کیا گئے ہیں جس میں کی خادی سامگری جو پی پی ہے ہمارے جو ماسک ہے یا سینٹائجر سے اس کو ادھک کمت پر بیچنا کالا باجاری کرنا اس طرح کے چورانویں مقدمے درج کیا گئے ہیں اور تو اور اس لوگ ڈاؤن میں سراب بیچنا ٹوٹلی ساری دکھانے بند ہے تو اوید اوید روپ سے سراب بیچنے کے ایکسائیز ایکٹ کے قریب ایک ہزار مقدمے راجستان میں اس لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں پورے درج کیا گئے ہیں سکتی کی جاری ہے سمجھائیز کی جاری ہے آس پاس کے لوگوں کا سیوگ لیا جارہا ہے اور جہاں پر ضرور تھا یو جو فورس بھی کیا جارہا ہے سر ابھی ایک کانون میں شنشودن کیا ہے درجہ سٹر مینجمنٹ ایکٹ 2005 کا جو کانون میں شنشودن کیا ہے کہ اگر کوئی ماسک نہیں پہنے گا تو اس کو ایک سال کی سجا یا جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں تو اس کا کتنا امپلیمنٹ ہونے والا ہے اور اس کے بعد کس طرح کی کاروائی ہیں اب سامنے آئے گی بلکل ماسک نہیں لگانے کو لے کر کے ایک نوٹیفیکیسن یہاں پر ریجارسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تہت نکالا گیا ہے اور اس میں پولیس کے علاوہ جو نگر پالی کا کے عدیکاری ہیں جو جلا پرساسن کے عدیکاری ہیں ایک پرٹیکولر رینک کے سب انسپیکٹر یا اس کے سمککس رینک کے ان کو کاروائی کرنے کے عدیکار دیے گئے ہیں منطب یہ ہے کہ سبھی ماسک لگا کے چلیں جسے کی وہ سوست رہ سکیں کسی طرح کے سنکرمن سے بچ سکیں اور اس میں ایک سال کی سجا ہے تو میں سبھی کو یہ سلا دیتا ہوں کہ نشید روپ سے ماسک لگا کر جائیں اپنے آپ کو کور کر کے جائیں اگر باہر نکلنا ضروری ہو تو اور پوری پرمیسن لے کے جائیں جو بھی ستھانی عدیکاری جو پرمیسن دینے کے لئے اوثرائزڈ ہیں ان سے لے کے جائیں انیتہ اس کے اولنگن میں ایک سال کی سجا ہو سکتی ہے بلکل یہ تھے بیل سونی صاحب بتا رہے تھی کہ آپ سب لوگ جو گھروں میں رہیے چونکہ کوران کو ہرانا ہے تو جرور یہ گھروں کے اندر ہے اس کے علاوہ اگر آپ گھروں سے بہار نکلیں گے بینا ماسک کے بہار نکلیں گے تو آپ کو ایک سال کی سجا ہو سکتی ہے اور ساتھ میں جرمانہ بھی لگائے جا سکتا ہے ایسے میں احتیاط کے طور پہ اگر جرور ہی ہے تو آپ کسی طریقے سے یا سمبندیت آنے کے پاس جا کر کے پاس بنوائیے اور تب ہی گھر سے بھارنے کے لئے انیتہ آپ ہے جو اس کورانا کے سنکرمن کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں کیمرہ پسند رامکسن سینے کے ساتھ یادنیدر شرما ایونٹ ایونٹ جب پڑھو